اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور پوری دنیا کی سچی خبریں بے باق انداز اور بے خوف انداز میں دیکھیں اور سنیں تو جڑ جائیں اس چینل کے ساتھ طریقہ آپ کو معلوم ہے نیچے لال کلر میں سبسکرائب لکھا ہوگا اسے ٹچ کر دیں وہ سفید ہو جائے گا اس کے سفید ہوتی رائٹ سائیڈ میں ایک گھنٹی بن کر آئے گی اسے بھی ٹچ کر دیں گھنٹی کے ٹچ کرنے کے بعد میں تین آپشن آئے گے جس میں پہلا آپشن آل کر رہے گا اسے بھی ٹچ کر دیں یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ چینل کے سات جڑے آئیں گے ہماری ہر خبر ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل جائے کرے گی اور ہاں ناظرین اس سکرین پر آپ دیکھیں چینل کا بینک اکاؤنڈ نمبر ایسے ہی گوگل پہ فون پہ اور پی ٹیم کا نمبر آتا ہے پلیز آپ اس چینل کی فائننشل ہیلپ مالی مدد ضرور کیجئے تاکہ یہ چینل مضبوط ہو اور ظلم و ناانصافی کے خلاف جو ہم آواز بلند کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ پوری ایک ٹیم پورا ایک نیٹورک کام کر رہا ہے اس لئے ہم آپ سے اپیر کرتے ہیں کہ اپنی طاقت کے اعتبار سے ہفتے میں سو دو سو پاس سو ہزار جو بھی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے چینل کی مالی مدد فائننشل ہیلپ ضرور کیجئے ناظرین الحمدللہ میرا بیٹا محمد فرحان گزشتہ کل سات دنوں کے بعد اسے ہوش آیا ہے لیکن ابھی فی الحال مشین ہی پر ہے اللہ نے آپ تمام کی دعاوں کو قبول کیا ہوش آ گیا ہے اور اس وقت وہ اشاروں میں باتیں کر رہا ہے بس مزید آپ لوگوں کی سخت دعاوں کی ضرورت ہے تاکہ وہ مکمل صحتیاب ہو کر اپنے گھر لوٹیں میں اس وقت یہیں پر اسفتال میں ہوں اور بڑی حمد کے ساتھ میں ایسے حالات پہ بھی آپ تک آواز کی شکل میں آڈیو کی شکل میں خبریں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں اس وقت بڑی خبر بیلی نگاہوں کے سامنے ہی کہ جس طرح سے کنگنار راناوت کا مسئلہ گونج رہا ہے گزشتہ کل دو دن پہلے اسمبلی میں بھی گونجا اور جناب ابو عاصم آزمی نے اور کئی ودھائکوں نے اس کو نشیلی یا الگ الگ انداز میں اس پر کمنٹ کیا اور ارنب گو سوامی جو گنڈوں کی طرح بات کر کے ہمارے مکہ منتری ادھو تھاکرے پر حملہ کرتا ہے یا بات کرتا ہے لگتا ہی نہیں کہ کوئی پڑا لکھا آدمی چینل پر بیٹھا ہے ایک قدم موالی قسم کی انداز میں بات کرتا ہے اس کے خلاف اسمبلی میں گزشتہ دو دن پہلے کافی ہنگامہ ہوا اور اب خبریں آ رہی ہے کہ کنگنار راناوت کے دفتر پر آخر ممبئی کارپوریشن نے ہتھوڑا چلا دیا ہائی کورٹ کے حکم کے بعد کاروائی فی الحال روض دی گئی چالیس ملازمین اور سخت پولیس بندوبت کی مدد حاصل کی گئی لیکن اس پر بھی کنگنار راناوت نے یوں سمجھے کہ پھر زہر اگلتے ہوئے کہا ادھو تھاکرے کے تعلق سے یہ کہا کہ ابھی میرا گھر ٹوٹا ہے آئندہ کل تیرا گھمنڈ ٹوٹے گا اور بھی بہت ساری باتیں کہی ہیں لیکن ایسی خبریں سناتے میں بھی شرم محسوس ہوتی ہے کہ کیسے کیسے لوگوں کو سیکیورٹی دینے کی بات کی جا رہی ہے اور ایسے ایسے لوگوں کو انٹرنٹینمنٹ کیا جا رہا ہے جو یوں سمجھے کہ ملک کے لیے ریاست کے لیے بھی ایک مزہقہ خیز ہے اور نقصان دے ہے حکومت کا یہ کہنا ہے کہ بھاچپا اور اپوزیشن پارٹیا کنگنار راناوت اور ارنب گو سوامی جیسے دلالوں کو استعمال کرتی ہے تاکہ ماحول خراب ہو ناظرین اس وقت ایک بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آئی ہے مگر سن کر آپ کو اختیار ہے آپ یا تو ہسے یا تو آپ روئیں جہاں نریندر مودی جن کو لوگ کہتے ہیں کہ پھیکنے میں بڑے ماہر ہے ابھی عجیب انہوں نے بیان دیا ہے جس پر مجھے تو رونا بھی آ رہا ہے ہسی بھی آ رہی ہے انہوں نے کہا کہ چھے برسوں میں غریبوں کے مفاد میں جو کام ہوئے ہیں جو غریبوں کا فائدہ ہوا ہے وہ پہلے کبھی نہیں ہوا اب کیا فائدہ ہوا ہے آپ کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں یا اس پر آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں ان کا کہنا ہے وزیراعظم دریندر مودی کا کہ چھے برس میں یہ جو چھے برس گزرے ہیں اس میں جو غریبوں کی مدد ہوئی غریبوں کے فائدے میں کام ہوئے غریبوں کے لیے جو یوجنائے نکلی غریبوں کو جو ہم نے فائدہ پہنچایا اس سے پہلے کبھی نہیں پہنچایا گیا تھا جی ہاں پردان منطری نے ایسی باتیں کہی ہے کہ لوگ زبردست انداز میں کمنٹ کر رہے ہیں غریبوں مظلوموں استثال کے شکار محروموں دلیتوں اور قبائلیوں کے وسیع تر مفادات پہنچ پائے ہیں ان چھے سالوں میں ایسا کہنا ہے وزیراعظم دریندر مودی کا اب لاؤگڈاؤن میں غریبوں کا کیا ہوا کسانوں کا کیا ہوا مزدوروں کا کیا ہوا یوں سمجھے کہ غریب کا کتنا برا حال ہوا یہ سب جانتے ہیں مگر پھر بھی ہمارے صاحب ہے کہ پھیکتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ چھے برسوں میں غریبوں کے حق میں غریبوں کے فائدے کے لئے جو کام ہوئے ہیں وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے ہیں ناظرین آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اس ملک میں غدار پترکاریتا اور کس طریقے سے بکاؤ فنکار ہے اب یہ معاملہ طول پکڑ رہا ہے گودی میڈیا کے خلاف جنتا تو بول رہی تھی لیکن اب شیوسنہ بھی بول رہی ہے شیوسنہ نے اپنے پیپر سامنا میں بی جی پی پر تنقید کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ غدار صحافیوں اور بکاؤ فنکاروں کی حمایت کرنا یہ بھی غداری ہے یعنی صاف طور سے شیوسنہ نے کہہ دیا کہ بھاجپا غدار پترکاروں غدار جرنلسٹ غدار چینلوں اور غدار صحافیوں اور بکاؤ فنکاروں کی حمایت کر رہی ہے سپورٹ کر رہی ہے اور ایسے غداروں کا سپورٹ کرنا ان کی حمایت کرنا شیوسنہ کا کہنا ہے شیوسنہ کا ماننا ہے کہ یہ بھی غداری ہے آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ملک میں جتنے برے حالات چل رہے ہیں چاہے مزدوروں کے ہو کسانوں کے ہو عام آدمی کے ہو چند گودی میڈیا ہے چند دلال پترکار اور چینل ہے جو ستہ کی گود میں بیٹھ کر غلط ریپورٹنگ کر رہے ہیں اور ملک کی جنتہ کو گمراہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسی پر شیوسنہ نے کہا کہ غدار صحافی اور بکاؤ فنکاروں کی حمایت کرنا یہ بھی غداری ہے ناظرین ممبئی سے اس وقت بڑی خبر آئی ہے کہ جس طریقے سے فرانس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی اور ایک خاکہ ایک کارٹون ایک شکل بنائی گئی اس کو لے کر ریاست مہاراشت کے ممبئی میں زبردست انداز میں احتجاج ہوا آندولن ہوا لبیک یا رسول اللہ کے ناروں سے جنوبی ممبئی گونج گیا الہاج محمد سعید نوری صاحب نے کہا کہ ہم نامو سے رسالت کی حفاظت کے لیے ہمیشہ سرو پر کفن باندھ کر کھڑے ہیں رضا اکیڈمی عالمی تنظیم رضا اکیڈمی اور دیگر سنی تنظیموں کے اشتراک سے مسلسل عوامی بیداری کے طور پر مذکور اغبار کے خلاف اور فرانسی حکومت کی خاموشی پر احتجاج کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں گزشتہ کل رضا اکیڈمی نے بھنڈی بازار جنگسن ممبئی میں علماء اہل سنت اور دیگر تنظیموں کے ذمہ داروں کے ہمراہ فرانس کے خلاف زبردست احتجاج آندولن درج کر آیا ہے جس میں شرکہ نے ہاتھوں میں پلیکارڈ لے کر نامو سے رسالت زندہ باد لبائک یا رسول اللہ اور فرانس مردباد کے نعرے بلند کیے ناظرین آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک ہی ٹرینڈ چل رہا ہے کہ مسلمانوں کے جذبات کو ابھارو اسلام قرآن یا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا ان لوگوں نے ایک ٹرینڈ بنا لیا ہے ناظرین سشان سنگھ راچپوت آتمہ تیا معاملہ خودکشی معاملے میں ایک اور بڑی خبر اس وقت نگاہوں کے سامنے آئی ہے کہ سشان کی گرر فرینڈ ریا چکرورتی گرفتار کرنے کے بعد ابھی خبر آئی ہے کہ اسے بائکھلہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے اور گوزشتہ رات انہوں نے یعنی ریا چکرورتی نے لاک اپ میں گزاری ہے ریا چکرورتی کو ممبئی کی عدالت کے ذریعے 22 ستمبر تک عدالتی تحویل میں دیے جانے کے حکم کے بعد اسے ممبئی کی بائکھلہ جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے کل عدالتی حکم کے بعد ریا چکرورتی کو رات بھر انصداد منشیات اسکوٹ کے لاک اپ روم میں رکھا گیا تھا کیونکہ ذابطے کے مطابق کسی خاتون قیدی کو شام میں مغرب کے بعد جیل منتقل نہیں کیا جا سکتا اس لئے ریا کو گزش تکل مرزا غالب مارک پر واقع بائکھلہ جیل میں منتقل کیا گیا ممبئی کی مشہور بائکھلہ جیل میں اب تک کئی مشہور خواتین قیدیوں کو رکھا گیا ہے اس وقت حکومت کا یہ ماننا ہے ریاست مہاراشت کی حکومت کا یہ ماننا ہے کہ سشان سنگھ معاملے کو لے کر بھاشپا خاص طور سے بیہار کا الیکشن بھی جیتنا چاہتی ہے اور مہاراشت میں سرکار گرانے کی کوششیں کر رہی ہے یعنی سشان سنگھ معاملے کو لے کر پوری طریقے سے گھٹیا راجنیتی کی جا رہی ہے ناظرین ایک بڑی خبر اس وقت نگاہوں کے سامنے ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ دو ہزار چودہ میں مغربی بنگال بردوان بمدھما کا جو معاملہ ہے اس کو لے کر اس وقت ایک بڑی خبر آئی ہے کہ جماعت المجاہدین کے چار ملٹینٹ کو سات سال کی سزا سنائی گئی ہے یہاں بردوان بمدھما کا معاملے میں اینائی کی عدالت نے بنگلہ دیش کی ممنوع جماعت المجاہدین کہ چار ملٹینٹ کو سات سال قید کی سزا سنائی ہیں اور ہر ایک پر پانچ ہزار جرمانہ بھی آئیت کیا ہے سزا پانے والوں میں زیاؤلہق، مطیع الرحمن، محمد یوسف، زہیر شیخ کو سات سال کی سزا سنائی گئی ہے اور ہر ایک پر پانچ سال قید کی سزا سنائی گئی ہے اینائی کے ترجمان نے کہا ہے کہ اینائی کی عدالت نے آج ہی گزشتہ کل یہ سزا سنائی دو اکتوبر دو ہزار چودہ کو بردوان زلہ کے کھگڑا گڑھ میں ایک مکان کے فسٹ فلور پر زوردار دھماکہ ہوا تھا اس دھماکے میں بنگلہ دیش کی ممنوع بین تنظین جماعت المجاہدین کے ممبران کا ہاتھ تھا اس مکان کو ممنوع جماعت کے ممبروں نے کرائے پر لے رکھا تھا اور یہاں وہ بم بنایا کرتے تھے اس دھماکے میں دو افراد شدید زخمی ہوئے تھے جس میں سے ایک کی بعد میں موت ہو گئی تھی جبکہ دوسرے شخص شدید زخمی ہوا تھا اسی معاملے کو لے کر اب سات سات سال کی چار ملٹینٹ کو سزا سنائی گئی ہے ناظرین کرونا کو لے کر اس وقت بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہیں کہ ملک میں کرونا کا قہر برپا ہے لیکن عجیب بات ہے کہ جب ڈیلی کے پچھسی اور نبے ہزار کے اس ملک میں سامنے آ رہے ہیں تو ایسے وقت میں ملک بند ہونا چاہیے تھا لوک ڈاؤن ہونا چاہیے تھا لیکن دھیرے دھیرے پورا ملک کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اب کہیں پر بھی لوک ڈاؤن کی صورت نظر نہیں آتی راجستان کا حال بھی اس وقت کرونا کا ملنگاہوں کے سامنے کہ راجستان میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد تقریباً پچھنو ہزار تک پہنچ گئی ہے وہیں پر ایک بڑی جرنلسٹ رانہ ایوب کے بارے میں بھی خبر آئی ہے کہ وہ بھی کرونا پوزیٹیو پائی گئی ہے ناظرین اس وقت ایک اور بڑی خبر چونکانے والی خبر میں اسے کہوں گا سامنے آئی ہے جیہاں جیسے میں نے بھی کہا کہ ملک میں پچھسٹی سے نبے ہزار کرونا کے کیسز نئے ڈیلی سامنے آ رہے ہیں مارکٹیں کھلتی جا رہی ہے لیکن اب ایک اور بڑی خبر آئی ہے کہ اکیس سپٹمبر سے ٹوئنٹی وان سپٹمبر سے مرکزی سرکار کی جانب سے اسکول کھولنے کے آدیش آئے ہیں مرکز کی ہدایت پر مہاراش سرکار اس وقت سشو پنج بہیں کہ کیا کیا جائے وزارت سیحت اور خاندانی بہبودے پورے ملک میں اکیس ستمبر سے نووی تب باروی کلاس کے لیے اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کی اجازت دے دیا ہے لیکن مہاراش سرکار کے سامنے کورونا وائرس بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے بتایا جاتا ہے کہ ریاست کی تھاکرے سرکار نے مرکزی سرکار کے ہدایت پر عمل کرنے کے بارے میں سشو پنج کا شکار ہے بتا دوں کہ مرکزی سرکار نے کہا ہے کہ ان کلاسوں کے طلبہ رضا کارانہ بنیاد پر اسکول آ سکتے ہیں اسکولوں میں دوبدو تعلیم حاصل کرنے کا دوبارہ آغاز کیا جا رہا ہے وزارت سیحت نے ان کلاسس کے انعقاد کے لیے رہنمایا خطوط جاری کیے ہیں کچھ انسکشن کچھ اصول بتائے ہیں حفاظتی اقدامات پر اسکولوں کو ہدایت دی گئی ہے ناظرین اس وقت ایک بڑی خبر اور میری نگاہوں کے سامنے آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی شان میں ایک گھٹیا پترکار جس کا نام امیش دیوگن ہے اس نے گستاقی کی تھی لیکن ابھی افسوسنا خبر یہ آئی ہے کہ خاجہ اجمری کی شان میں گستاقی کے معاملے میں دیوگن پر کاروائی نہ کرنے کے حکم میں توسی آئی ہے سپریم کورٹ نے منگل کے روز ٹی وی انکر امیش دیوگن کے خلاف کسی کاروائی پر حکم امتنائی کی مدت میں توسی کر دیا ہے عدالت نے کہا ہے کہ ٹی وی انکر کے خلاف درج بہت سی ایف آئی آر کی تفتیش پر جو روک لگائی گئی تھی وہ جاری رہے گی ناظرین اس وقت ایک بڑی خبر اور آئی ہے کہ ریاست راجستان میں بورڈر کے قریب دو پاکستانی درانداز ہلاک ہوئے ہیں بورڈر سیکرٹی فورس بی ایس ایف کے جوانوں نے راجستان میں بورڈر سے لگ کر زلاسری گنگا نگر کے گج سنگپور تھانہ علاقے میں ہند پاک بورڈر پر دو دراندازوں کو ہلاک کر دیا پولیس ذرائع نے بتایا کہ بی ایس ایف کی خیالی والا چوکی کو رات میں تقریبا پونے دو بجے فوجیوں کو سرحت کے قریب ہلچل محسوس ہوئی بی ایس ایف کے جوانوں کے للکارنے پر دو مشتبہ افراد نے کوئی چیز بیرک کے قریب پھینک دی اور واپس پاکستان سرحت کی طرف بھاگنا شروع کر دیا اس پر بھارتی فوجیوں نے فائرنگ کر دی جس سے دونوں موقع پر ہی ہلاک ہو گئے